اینڈی میں تم سے کہہ رہی ہوں میرے مجھے ایسا مت کہو تمہیں میری پاس سن نہیں ہوگی وہ لڑکی وہ لڑکی تمہارے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ شادی نہیں ہو سکتی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے تم سے کہا لینڈا تمہارے لیے صحیح لڑکی نہیں ہے آپ ایسا مت کہو کیوں نہیں کہہ سکتی اب تم میری بے جدی کر رہے ہو میں نے کہا نا میک اسے اپنی بات تو کہنے دو وہ اب بچہ نہیں رہا بلکل بلکل صحیح کہا اب میں بڑا ہو گیا ہوں میں جتنی بھی لڑکیاں آپ کے پاس لے کر آیا وہ آپ نے ریجیکٹ کر دی ہر ایک کو میں ہر ایک کو بھول گیا میں نے ہر ایک کو جانے دیا پر یہ لینڈا یہ میری ہے اور میری رہی میں بھی بول دیتی ہوں میرے مرنے کے بعد ہی یہ شادی ہو پائے گی میں نے بول دیا میری لاش کے اوپر ہی یہ شادی ہو گی ممیم بس میں نے کہہ دیا میں تمہاری مرنے کے بعد ہی ہے جب ہو جاؤ جب ہو جاؤ تم بیٹھو جوئے میرے بیٹے لینڈا ایک بہت اچھی لڑکی ہے مجھے وہ پسند ہے ایک پریوار کیتا رہا اور اگر وہ تمہاری پسند ہے تو تم جا سکتے ہو اس کے پاس میں تمہارے ساتھ ہوں دیویسن کیا تم اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو دارلنگ میں ہر بار ہر بات میں صرف تمہاری ہی طرف ہوتا ہوں اب دیکھو یہ حالات ایک آدمی کو اس کی پسند دیدہ پتنی چننے کا ہے اوہ تینکیو پتا جی گوڑ پلیس یو بھگوان آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بہت دھنیواد آپ کا پتا جی تینکیو تینکیو تم کس لیے تینکیو بول رہے ہو یہ کرتے رہو جب تک میں جندہ ہوں یہ شادی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا اب یہ دوبارہ سے نہیں ہو سکتا یہ شادی پہلے سے ہو چکی ہے یہ شادی پہلے سے ہو چکی ہے موہ اب نہیں ہو سکتا یہ ہو چکی ہے میں بہت سمیسے وشف کے ساتھ کام کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کوٹ جوائن کروں تو تو انہیں پتا ہی ہوگا کہ کیا کرنا ہے نہیں آپ کو وہاں جا کر گنا چاہیے آپ کو وہاں جا کر گنا چاہیے آپ کو یہاں کیا ہو رہا ہے وہ مجھے ڈیویل کی طرح دیکھتا ہے مجھے اس ریجل پر ڈاؤٹ ہونے لگا ہے نہیں نہیں ماں اگر یہ ریزرٹ کے لیے ہے تو میں آپ کو یقید دلا سکتی ہوں کہ میں نے ایسا کئی بار کیا ہے یہ صحیح ہے بھگوان کے ان سبھی لوگوں کے ساتھ میری یہی سمسیا ہے وہ پاپ کریں گے اور اسے انکار کریں گے اور یہاں تک کہ آپ پر آروپ لگانے کے لیے آپ کو دوسی بھی ٹہرائیں گے تب بھی وہ اسے آسانی سے ناکار دیں گے کیا تمہیں پتا ہے اس نے مجھے گھر سے باہر جانے کے لیے کہا کیا مجھے چرچ کے آفیس سے باہر نکال دیا گیا مجھے مہگ کو باہر نکال دیا گیا یہ کانفرینس کی پلیننگ تھی اور سفل رہی مجھے نہیں بدہ کیا ہو رہا ہے تمہارے پاس سوسل میڈیا ہے تمہارے پاس ٹوک شو ہے اس کا استعمال کرو اسے بے نکاب کرو ماں اس آدمی کو بے نکاب کرو میرے ویشب میرے پتا میرے بوس میرے گرو میرے دوست میں نے کوشش کی تھی سمجھانے کی لیکن کسی نے نہیں سنا میرے پتی جون نے بھی میری بات نہیں سنی مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہو اس لیے میں سچا ہی بتاؤں گی سچ میں ڈیویڈ جویل کا زیوک بیٹا نہیں ہے مجھے وہاں گھر پر جویل کے کچھ میڈیکل ڈوکومنٹ ملے اور مجھے احساس ہوا کہ میرے پتی بانس تھے کیونکہ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی میں نہیں چاہتی تھی میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے میں ویدیس میں ایک سپرم بینک گئی اور ایک آئی وی ایف کے انام ڈونر کے جریے میرا بیٹا ڈیویڈ ہوا میں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ میں اس پریوار سے پیار کرتی ہوں یہ ایک پریوار ہے جسے میں جانتی ہوں میں اس پریوار سے اپنی جگہ نہیں نہیں کھونا چاہتی تھی ملتا ہے